ہلو گائز اگر پھر سے میں سواگت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اوریجنل انسٹیٹوٹ میں آپ سبی کا سو گائز ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو جلدی جلدی لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے سو گائز سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں بات کرتا ہوں اسی ویڈیان کی ویبن شاکھوں کے بارے میں اس کے اندر بات کرتے ہیں فرشٹ برانچ کی تصفیہ ویڈیان مطلب اگرونومی گائز اگرونومی جو سبس ہے وہ گرگ بسہ کے اگروس پلس نومس سے مل کر بنائے جس کا عرط ہے کھیت کا پرابندن اتاعت کھیت کی پوری تیاری کرنا جیسے جوتائی کرنا ہاتھ کرے سیکنڈ برانچ کی تو اسے ہوتی کلچر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ اگری کلچر کے ایسی ساکاج میں فولوں کی فلو کی تتہا شاک جھاڑیوں کی اور سگندت پودوں کی آدھی کا بارے میں ادین کیا جیتا ہے اتارت باغوانی فصلوں کا بھی اس کے انترگت ادین کیا جیتا ہے سو گائز جو ہوتی کلچر ہے وہ ایک لیٹین شبد ہے کیونکہ اس کے پیچھے کلچر لگا ہوا ہے یہ دو سب دو سے مل کر بنا ہوتا ہے ہوتیس پلس کلچر ہوتیس کا مطلب ہوتا ہے بھگیشہ کلچر کا مطلب ہوتا ہے کھیتی کرنا گائز ادیان ادیان کا میلہ بھی لگتا ہے جو پانچ سے آٹھ پروری کے مدے میں لگتا ہے اور یہ میلہ اس لیے لگتا ہے تاکہ باغوانی فصلوں کو بڑھاوا دے سکے اور فلو کی اور سبجیوں کی آدھے کی جیسا کہ آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہوئے اس کا ادین اس کے بارے میں کیا جاتا ہے ہوتی کلچر کے اندر تین برانچیں اور آتی ہے پومولوجی، اولیری کلچر اور فلوری کلچر بات کریں پومولوجی تو اس میں فلو کا ادین کہا جاتا ہے اور جو پومم اور لوجی سبد سے مل کر بنا ہے یہ سبد اور جو پومم شبد ہے وہ تو لیٹن وارڈ ہے اور جو لوجی ہے وہ گریک ہے تو اس کا ارتھ ہے اس کا مطلب یہ کنفیوز ہے بہت بڑا اس والے کشن میں اگر آپ کو اپشن میں گریک اور لیٹن دونوں مل جائے تو آپ کا رائٹ آنسر ہے وہ ہوگا لیٹن کیونکہ لیٹن آپ کو رائٹ آنسر لگانا ہے بات کریں نیکسٹ برانچ کی تو اسے بولتے ہیں اولیری کلچر یہ بھی لیٹن ہے سوری لیٹن وارڈ ہے اس میں سب جو کا دن کیا جاتا ہے بات کریں نیکسٹ کی تو فلوری کلچر اس کے اندر سب ہی پرکار کے فولوں کی کھیتی اس کے اندر کی جاتی ہے سو گائز اس لیے اس کا نام فلوری کلچر رکھا یہ بھی ایک لیٹن وارڈ ہے بات کریں نیکسٹ کی تو نیکسٹ ہے اپنا تھرڈ برانچ ہے پشو پالن ایم پشو اتپادن تو اس کے اندر گائز پسوں کو پالنے کا ویڈیانک دھنگ سے اس کے اندر ادین کیا جاتا ہے اس میں گائے بیس بیڑ بکری مرگی اونٹ آدھی کے بارے میں جانکھاری کی پرابطی کی جاتی ہے سو گائز بات کریں کیوشن نمبر تھرڈ فورت کی تو مدو مکھی پالن آتی ہے فورت نمبر پر برانچ اس کے اندر اس ساکھا کے انترگت مدو مکھی پالن کا ادین وستار پورک کیا جاتا ہے اور اسے سہد و مدومم پرابط کی جاتی ہے بات کریں نیکسٹ فشو کلچر تو اس کے اندر مچھلی پالن سے سمجھد ادین کیا جاتا ہے کرشی ویڈیان کی ایسی ساکھا جس میں مچھلی اتپادن کا ویڈیانک طریقے سے ادین کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو فش ہوتی ہے اس کو باجار میں اچھے سے سیل کیا جاتا ہے تاکہ جو فارمر ہوتا ہے وہ اچھے سے اپنا گجرہ کر سکے یا اپنا جیون یاپن کر سکے سو گائز فارمر ان کو پالتے ہیں اور یہ بھی ایک اس کی کرشی ویڈیان کی پرمک شاکہ ہے بات کریں نیکسٹ کی تو نیکسٹ ہے ریشم کیٹ اتپادن تو اس کے انترگرد ریشم کیٹ اتپادن کا ادین کیا جاتا ہے اور بات کریں نیکسٹ برانچ کی تو نیکسٹ برانچ آتی ہے ہمارے پاس ساتھوی لیک کلچر اتھات لاکھ اتپادن اس سے سمدیت ادین کیا جاتا ہے سو گائز بات کریں نیکسٹ برانچ کی تو نیکسٹ برانچ اپن اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے یہ تھا ہمارا باق فرشٹ تب پھر ملتے ہیں گائز تب تک کے لیے جے جوان جے کسان جے ان فرنڈز اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کریں پاس میں جو بیل آئیکن اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل سکلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر کریں بھائی ایکری کلچر کیا ہوتا ہے بھائی ایکری کلچر کیا ہوتا ہے بھائی کلم کو چھوڑ کر مٹی سے دل لگاتے ہیں ارے ہم کسان کے بیٹے ہیں صاحب لوگوں کا پیڑ بھرنے کا اونر سکھ کر آتے ہیں جے جوان جے کس